علاقے چننل گھٹے میں واقعہ خدیم مالم سوٹہود رمضان میں دہی وڑوں کے لئے کافی مشہور ہے جہاں پر گزیشتہ ستر سالوں سے گاہکوں کے لئے ذائقہ دار دہی وڑے تیار کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ بارکس ہی نہیں بلکہ دیگر علاقوں اور عزلہ سے بھی دہی وڑوں کے ذائقے سے لطفندوس ہونے کے لئے یہاں پر تشریف لاتے ہیں مالم سوٹہود کے مالکان محمد بن سالم سعید بن محمد نے ریل چننل سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہر سال کی طرح رمان سال بھی دہی وڑوں کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے بتایا گیا ہے کہ خالص دال اور دہی سے تیار کردہ دہی وڑوں سے گاہک لطفندوس ہوتے ہیں میں بھائی چونکہ اس حلہ کے لئے بھی جانگ دی دیمنی سے گئے ہی نہیں رہا دی ostat couple of galیت ہے تیر ٹھیکو پانے بھائی خواہگ ساتھ دے کہ میں اب پرaval میں بھائی صلی اللہ کر añگ پہ ہوتے ہیں ہمارے دہی موڑے مہارسدس کے دہموڑے ہیں مشہور معلم کے بہے مڑے مشہور ہیں الحمدللہ آج سکھ کر رہے ہیں اللہ کا انسان ہے بہر بہر آج 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 پر بھکری بناتے ہیں جسٹی گروں سے آکے رویاتے ہیں اللہ کا قرم ہے اللہ کا سبس کا حدث ہے الحمدللہ بہت دہماردس سے جاتے ہیں ہمارسدس سے جاتے ہیں کچھ کا اثرہ ہوں گے ہم دہموڑے یہ کچھ کا بناتے ہیں یہ پھروڑ دہل ہے چھنیا کی دہل ہے اور دہی پھروڑ یہاں پہ جمعاتے ہیں ہمیں جو سے دوس دے کے جمعاتے ہیں اور چکا سپس جمعاتے ہیں کتنے لوگ مل کے تیار کرتے ہیں ہمارے کا دس آتہ ہیں یہ سریف رمزان میں ملتے ہیں یہ سریف رمزان میں رمزان کے چھے دن یہ ایک ہی دکان ہے اور ایک دکان بھی ہے مبارکس میں اس دکان ہے جو محمدیاں چوتہ ڈوٹر وہاں پر ملتے ہیں ملاتے 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 ہیں